اسلام علیکم ڈیئر سرنٹ ویلکم بیک آپ کو آن لائن لیکچر میں دوبارہ سے خشامدید کہتے ہیں میرا نام محسن شاہین ہے اور آپ کمیٹر لیکچر سن رہے ہیں اچھا بیٹا ہم نے جو ریسنٹ لیکچر تھا نا ہمارا جو کل کا لیکچر تھا ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا پرنٹر کیا ہوتا ہے پرنٹر کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں ہم نے پڑھا تھا پرنٹر is an output device that produce hard copy output ہم نے پڑھا تھا there are two types of printer پرنٹر کی دو ٹائپس ہوتی ہیں first one is impact printer second one is a non-impact printer ہم نے اس میں پڑھا تھا جو previous لیکچر تھا بس ایک چھوٹا سا روین ہے just two minutes کا روین ہے ہم نے اس میں پڑھا تھا impact printer print کرتے ہیں quality of output low کی صورت میں impact printer ایسے printer ہیں جو strike کرتے ہیں on ribbon on paper for printing یعنی کہ impact printer ایسے printer ہیں جو strike کی صورت میں print کرتے ہیں جو چھوٹ مار کے زور لگا کے پریس کر کے پرنٹ کرتے ہیں اور ہم نے پڑھا تھا non impact printer non impact printer ایسے printer ہیں جو strike نہیں کرتے جو چھوٹ نہیں مارتے جو زور نہیں لگاتے جو پریشر کی صورت میں print نہیں کرتے non impact printer ہم نے پڑھا تھا ان کی quality of output higher ہوتی ہے زیادہ اچھی ہوتی ہے ہم نے پڑھا تھا non impact printer expensive ہیں یہ مہنگے printer ہیں مقابلہ کس کے یعنی کہ impact printer کے مقابلے میں یہ مہنگے printer ہیں تو امید ہے آپ جیسا کہ بیٹا جی آپ دیکھ رہے ہو یہاں پر suppose کر لیتے ہیں یہ paper ہے یہ ink ribbon ہے اور یہاں پر میں کچھ characters بنا دیتا ہوں petals کے ساتھ یہ A ہے suppose اب جب یہ A strike کرے گا on ink ribbon ink ribbon کے اوپر زور سے press کرے گا تو کیا ہوگا ink ribbon پر press کرنے سے یہ جو A ہے اس کا جو A کا نقشہ ہے وہ کس پر print ہو جائے گا on paper dot matrix deci wheel line wheel سب ہی اس طرح سے کام کرتے ہیں یعنی کہ dot matrix اور deci wheel تو اس طرح سے کرتے ہیں لیکن line printer کی quality of output یا اس کا جو procedure of output وہ تھوڑا سا different ہے تو امید ہے بیٹا آپ کو سمجھ آیا ہوگا type writer یا type writer کی طرح کے printer کس طرح سے کام کرتے ہیں تو ہم start کرتے ہیں dot matrix سے it is an impact printer which produce printed image when the tiny pins on a print head strike an anchor ribbon یعنی کہ اس کو دیکھنے سے پہلے اگر میں آپ کو ایک image دکھاؤں تو یہ اگر آپ وار سے دیکھیں اس image کو بظاہر یہ ہم نے zoom کی ہوئی image ہے یہ بہت zoom کی ہوئی image ہے جس کی وجہ سے آپ کو بقیدہ dots نظر آ رہے ہیں یعنی dot matrix print کس طرح کرتا ہے dots کی صورت میں اور اس کے dots اتنے narrow ہوتے ہیں کہ جیسے آپ بچوں کو dots کے ساتھ a لکھ دیتے نا تو بچے اسے اے والے dot کو مکمل کر دیتے ہیں تو dots کی صورت میں جو printing ہوتی ہے that kind of printing is known as dot matrix printing یعنی کہ اگر میں اس کو small کر دوں سائز میں یہ dots کی صورت میں یہ print head ہے ٹھیک ہے بیٹا تو بیسی کس طرح سے it is an ایمپیٹ printer which produced printed images when the tiny pins on the print head strike on the ink ribbon when the ribbon press against the paper جب اس ribbon کو پریس کیا جاتا ہے against the paper paper کے مقابلے میں it create dots وہ dots create کرتے ہیں that form character and graphics جو character اور graphics کی صورت میں ہوتے ہیں بیسی کلی جبکہ regular page میں یہی dots ہوتے ہیں لیکن وہ dots اتنے narrow ہوتے ہیں کہ ہمیں مکمل character ہی نظر آتا ہے the print head can contain 9 to 24 pins ایک character کے لیے 24 pins maximum 24 pins ٹھیک ہے اور minimum 9 pins the speed of dot matrix printer range 350 to 11 100 characters یہ characters کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے single characters کیونکہ 24 pins ہوتی ہیں اور per second دوسری بات یہ بیٹا کہ اس کی speed اتنی زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ کتابی بات ہے تو اس لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کی speed اتنی زیادہ نہیں ہوتی یہ maximum maximum 35 characters print کر سکتا ہے ایک سیکنڈ میں تو آپ کو سمجھ آیا basically dot matrix کس طرح سے کام کرتا ہے in the form of dots جیسے یہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ printer آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آتے ہوں گے مجھو امید آپ نے اس printer کو کہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ ان کا استعمال ختم ہو چکا ہے ہماری سوسائٹی میں اسی طرح سے ڈیزی ویل printer second type of impact printer is ڈیزی ویل printer ڈیزی ویل printer کون سے ہوتا ہے it is similar to a type writer which use a print wheel یہ بالکل ڈیزی ویل type writer کی طرح ہی ہوتے ہیں ان کے اندر ایک wheel استعمال کیا جاتا ہے اچھا اس wheel کو پڑھانے سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں wheel جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہو یہ wheel ہے ٹھیک ہے اگر میں اس zoom کروں تو آپ دیکھو اس wheel کے against یہ characters لکھے ہمیں c u v g y b p k یہ characters لکھے ہیں اس wheel کے against یعنی کہ basically ایک petal ہے یہ اسے ہم petal کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اسے wheel کہہ رہے ہیں اور اس wheel کے ساتھ یہاں پر کچھ petals لگی ہو ہیں اور ان لوہے کے rods کے اوپر characters لکھے ہوں ہیں اچھا اب یہ print کس طرح سے کرتے ہیں یعنی کہ آپ اس کو پہلے read کریں پھر میں آپ کو quality of print سمجھاتا ہوں دیس پرینٹ ویل اس دیزی ویل وہ جو ویل ہے اس دیزی ویل کہا جاتا ہے ایچ پیٹل اف دیزی ویل کنٹین اکریکٹر آپ نے دیکھا ہر پیٹل ہر ایک لوہے کے راڈ کے ساتھ کچھ کریکٹر اور جو پیٹل روٹیٹ ہوتی ہے اور اس روٹیشن کے ساتھ جو پیٹل ہوں جو بھی کریکٹر پرینٹ ہونا ہوتا ہے وہ ریبن پر 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 آتا ہے ریبن دیزائر کریکٹر ریچ دی پیپر دیزی ویل سلو آر دن ڈوٹ میٹریک یہ سلو ہے ڈوٹ میٹریک ہے کیونکہ ڈوٹ میٹریک ڈوٹ کی سورت میں پرینٹ کر رہا ہے اور جب دیزی ویل ویل ہے اور اس کے ایک پیٹل کے اوپر مکمل کریکٹر لکھا ہو ہے یہ صحیح بات ہے کہ یہ دس کریکٹر ایک سیکن میں پرینٹ کروا سکتا ہے جیسے کہ اگر آپ آگے دیکھیں یہاں پر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ پرینٹ کس طرح کرتا ہے یہ ویل ہے یہ پیٹل ہے یہ انگ ریبن ہے یہ پیپر ہے ٹھیک ہے جب بھی کوئی کریکٹر پرینٹ ہوگا یہ پیٹل بیک اینڈ بے سسٹم مشین کے ساتھ جوڑی ہوں گی جب بھی کسی کریکٹر نے پرینٹ ہونا ہوگا تو وہ اپنی رینج سے چند چند سنٹی میٹرز باہر آئے گا اور وہ سٹرائک کرے گا جب وہ ریبن بس سٹرائک کرے گا تو پرنٹ یا ایمیج کھا پر پرنٹ ہوگا آن پیپر تو بیسیکلی ڈیزی ویل اس طرح سے کام کرتا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ کس طرح کام کر رہا ہے ہمارے پاس نمبر پر لائن پر لائن پر ایک کوالیٹی یا پیٹرن کے لحاظ سے نون ایمپیک کا حصہ ہونا چاہیے تھا لیکن یہ نون ایمپیک کا حصہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ نون ایمپیک پرنٹر فاس ٹیسٹ پرنٹر میں شمار ہوتے ہیں یہ شور نہیں کرتا یہ نوائس نہیں کرتا یہ سٹرائک نہیں کرتا لیکن پھر بھی یہ ایمپیک میں اس لیے ہے کیونکہ یہ سلوہر ہے آدھر نون ایمپیک کے مقابلے میں ٹھیک ہے لائن پرنٹر اس فاس ایمپیک پرنٹر یہ فاس ایمپیک پرنٹر ہے ایمپیک پرنٹر ایمپیک پرنٹر ایمپیک سپیڈ ایمپیک پرنٹر کو میر کیا جاتا ہے لائن پر منٹ میں جبکہ ڈاٹ میٹرک سو کریکٹر سپر سیکنڈ کے حساب سے میر کیا رہا تھا تین ہزار لائن پرنٹر نہیں کرتے یہ میکسیمم 3 30 سے لے 300 تک آپ جا سکتے ہو two types of line printer are band or the chain line printer کی دو types ہوتی ہیں band ہوتی ہے دوسری chain ہوتی ہے آپ کو سمجھ آیا basically line printer کو ہم نون ایمپیک میں کیوں شمار کیا ہوا ہے کیوں شمار نہیں کیا کیونکہ یہ slow ہے یہ اپنے ATM ماشین جو ہوتی ہے ATM ماشین سے جو transcript نکلتی ہے جو پرچی نکلتی ہے وہ پرچی line printer کی صورت میں ہوتی ہے تو بیٹا جی آپ کو سمجھ آیا line printer کیسے کام کرتا ہے dot matrix ڈیزی ویل کس طرح سے کام کرتے ہیں اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ line printer کی دو qualities ہوتی ہیں ایک band printer دوسری chain printer تو مجھے امید ہے آپ سمجھ آیا ہوگا آپ کوئی question ہو آپ نیچے comment section میں لگ کے ضرور اپنی رائے دیجئے گا اور پوچھ بھی لیجئے گا ٹھیک ہے next lecture میں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم جو بات کریں گے وہ non impact کی بات کریں گے اور مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ next lecture میں جو non impact printer ہوگا اس میں ہم اس کو complete کر لیں گے thank you میرے بچہ اللہ حافظ